جی اچھا میں آپ کو یہ کریڈٹ سیل کا میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کریڈٹ سیل جب آپ نے کرنا ہے اور پروسیزر تو وہی ہے جیسے آپ نے میمبر ایڈ کیا میمبر کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی پہلے تو ہم چیک کر لیتا ہے کاؤنڈ مینج میں دیکھیں ہمارے پاس ڈی ایکس بی ون ٹو تری کے نام سے ایک میمبر ہے گاڑی کے نمبر بھی ہو سکتا ہے ڈی ایکس بی ون ٹو تری اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے نام پہ میں کچھ اکاؤنڈ بناوں تو میمبر پہ آکے میں کلک کرتا ہوں ڈی ایکس بی ون ٹو تری ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے کلک کیا نا تو یہ میرا سیلیکٹ ہو گیا زیک آئل اور یہ مجھ سے لینا چاہ رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ان کے اکاؤنڈ میں ڈال دوں تو کیش جو بٹن ہے اس پہ آپ لانگ پریس رکھیں لانگ پریس رکھیں گے تو دیکھو آپ سے پوچھیں گے کہ اور کون سا پیمنٹ میتہ ڈیوز کرنا چاہتا ہوں تو آپ بولے اکاؤنڈ سیل ٹھیک ہے آپ نے اکاؤنڈ سیل پہ کلک کر دینا ہے اور یہ آپ جیسے اس کو کلک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اکاؤنڈ سیل ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کے بل کے اوپر جو ہے نا وہ آ جائے گا آپ کے انفرمیشن یہ اور یہ سیف بھی ہو جائے گا اگر ہم یہاں پر اکاؤنڈ مینج میں آ کے چیک کریں گے نا تو دیکھے ڈی ایکس بھی نیچے وہ ایک انوائس بتا رہا ہے یہ انوائس نمبر اتنے امونٹ کی یہ جو ہے نا یہ پینڈنگ ہے